مہگ گل کے پاس مہگ گل کے پاس مہگ گلER کب سے کھیل رہے بھی آپ کے عمر گیارہ سال آپ کب سے کھیل رہے ہو چیس میں چھے سال کے عمر سے کھیل رہی ہوں کہتے ہیں چیس جو ہے شترنج دماغ کی گیم ہے بہت دماغ لگتا ہے ایک موف چلنے میں کتنا ٹائم لیتی ہو آپ کو موف چلنے میں اور کون کون سے موف آپ کو مشکل لگتے ہیں میں جو مشکل موفز ہوتی ہیں میں صرف ٹری منٹس لیتی ہوں باقی پھر فاسٹی ہوتی ہوں اچھا مجھے بتاؤ کہ آپ نے کیسے آپ میں شوق پیدا ہوا چیس کھیلنے کا میں آپ نے پاپا کو کسر کھیلتے ہو دیکھتی تو ان کو دیکھ دیکھ مجھے بھی شوق ہو گیا ان کے والد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زاہد ان کا نام ہے کوچ ہیں یہ شترنج میں کوچنگ کرتے ہیں ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں انتے پوچھتے ہیں کہ آپ کب سے کھیل رہے ہیں چیس اور اپنی بچی کو چیس کی طرف آپ لے کر رہے ہیں تو کیا آپ کا بنیادی طور پر حصہ رہا تھا سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ میں چیس کھیل رہا ہوں تقریباً سولہ ستارہ سال سے میں چیس کھیل ریگلر کھیل رہا ہوں ایک جس کی مجھے بہت کمی تھی کہ یہاں پر فی میل کا جو چیس کا رجحان ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے تو اس لیے میں سب سے پہلے اپنی بیٹی کو لے کر آیا آپ کی بیٹی سیلیکٹ ہوئی ہے وہ بھی گیارہ سال کے عمر میں چھوٹی عمر میں تو کیسا آپ فیل کر رہے ہیں آپ میں لکھا شکر ہے بہت خوش ہوں اور میں صحیح بات ہوں میں ایکسپیٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس بار اس دو ہزار بارہ کے جو نیشنل ہوا ہے اس میں یہ علمپی آرڈ کے لیے کالیفائی کر جائے گی لیکھا آپ نے مہگل جا رہے ہیں ترکی اور وہاں پر وہ حصہ لیں گی عالمی علمپی آرڈ میں سب سے کم عمر ہے وہ بچی جو سارے کمپیٹیشن میں حصہ لیں گی اور پاکستان میں وہ نیشنل اوارڈ یافتہ ہیں چیس کا عالمی مقابلہ اور اس کے لیے بہت زہین اور بہت فتین ہونا ضروری ہوتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گیارہ سالہ بچی کتنی زہین ہوگی جو چیس کھننے کے لیے جا رہی ہے اور دیکھتے ہیں کہ مقابلہ کیسا ہوگا کیونکہ پاکستان کے طرف سے یہ پہلی بچی ہے جس کے عمر بہت کم ہے یہاں پر موجود ہوں گے دیکھنا ہے کہ پاکستان کی گیارہ سالہ مہک کیا کمال دکھاتی ہے اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں جتنی بھی جو بچے ہیں چاہے ہم بات کریں ملالہ یوسف زائی کی اور دیگر بچوں کی انہوں نے ہمیشہ فقرین کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا سر فقر سے بلند کیا ہے پاکستانیوں کا سر فقر سے بلند کیا ہے پاکستان کی ایک اور چھوٹی سی ننی بچی جا رہی ہے ترکی اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں اسے دعائیں دینی چاہیے تاکہ یہ آگے بڑھیں اور پاکستان کا نام اونچہ کریں اب ہم بات کریں گے رمضان المبارک کی کیونکہ رمضان المبارک میں جہاں ایک طرف ہم نے آپ کو بتایا تاکہ بھتا ہو